ترجمان وزیرالہ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیگم سفدر آوان نے آج علف لیلوی داستان کی دوسری قسط سنائی عمران خان سے کوئی اناروں نہ ملنے پر نون لیگ اوچھے ہتھکنڈوں پر اترائی ہے کلبری کوئن جتنا بھی جھوٹ بولنے قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا ہوگی شہباز گل کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیگم سفدر نے شہباز شریف سے نون لیگ کی صدارت اچک لی ہے وہ پریشان بیٹھے تھے ڈراؤنے خواب کسی اور کو نہیں بلکہ بیگم سفدر اور بھگوڑے بھائیوں کو آ رہے ہیں احتساب کے ڈر لوٹی دولت کو بچانے کے لیے مریم سفدر ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں انہی لوگوں نے چند ماہ پہلے چرمین نیپر بھی کیچڑ اچھالا تھا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کل آپ کے گھر سے جو آپ نے آپ کے والد کنوکٹڈ ہے وہ ایک مجرم ہے اور ان کی آپ نے جو گاڑی دبائی ہوئی تھی دوزار سولہ کی گورنمنٹ کی وہ کل آپ کے گھر سے ریکاور ہوئی بجائے اس پر مافی مانگنے کی آپ نے نہیں مانگی تو یہ تمام کی تمام پریس کانفرنس سوائے ایک جذباتی ڈرامے کے اور عوام کو بے وکوف بنانے کے اور کچھ نہیں ایک جذباتی نوزائدہ political leadership ہے جن کو اب سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عوام ان کا narrative بائے نہیں کر رہی نہ وہ اپنی corruption کے خلاف کوئی جواب دے سکے ہیں بڑی پریشانی وہ ہے کہ جن لوگوں نے تو کبھی بغیر سہولتوں کے کوئی جگہ نہیں گزاری تھی آپ انہیں جیل مینول کے مطابق رہنا پڑ رہا ہے ابھی جیل مینول کے مطابق رہنا پڑنا ہے اسی کے خوف سے یہ سب کچھ شروع کیا گیا ہے تو اس سے آپ کی جاننی بچے گی تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ گندی قسم کی ویڈیوز جو غیر اخلاقی حالات میں لوگوں کی آپ بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کی بنا رہے ہیں یہ شخص کون ہے اس سے کچھ پروو نہیں ہونا عوام آپ سے پیسے کا اب حساب چاہتی ہے